موسیقی 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 خافظو الخافظو جو شخص روزانہ سو مرتبہ یہ اسم پڑھے گا اللہ پاک اس کی تمام مرادیں پوری کریں گے اور جو بھی مشکلات ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ تمام مشکلاتیں دور فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو شخص جیسے کہ کوئی بھی مراد مولتا ہے کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ خافظو کا ویڈ کریں تو انشاءاللہ ضرور کامی ہم بھی ہوگی اس کا مطلب ہے پست کرنے والا جو شخص تین روزہ تین روزہ تین دن تک رکھے گا اور چوتھے دن الگ جگہ پر بیٹھ کے ستر مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ جب بھی کوئی دشمن ظالم ہو جس کے لئے وہ چاہتا ہو اس کے بچاؤں کے لئے اگر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس پر فتحیاب ہوگا جو شخص چاہتا ہے کہ کوئی دشمن ہے اس کا یا وہ اس کو نقصان پنچانا چاہتا ہے تو آپ یہ عمل ناظم کریں اللہ پاک اس کو زیر کریں گے بست کریں گے انشاءاللہ الخافظو بست کرنے والا میرا رب بلند دوبالا اسی کے ساتھ آج جب میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک بہت ہی نایاب بہت ہی باکمال بزرگان دین کا عمل ہے جو ایک موقع کا عمل ہے بہت ہی سکتی اور زبردستی والے موقع ہیں آپ نے کیا کرنا ہے نوچندی جمعیرات کو آپ نے آپ نے روزے رکھنا ہے ٹھیک ہے نوچندی جمعیرات کو آپ روزہ رکھیں گے اور روزے کے بعد تحجیب کے وقت جب آپ سیری کھالیں گے تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے الخافظو با عمل چیسٹھ ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے ہی اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کسی دشمن کے لئے پڑھتے ہیں جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے وہ دشمن پھر تبیت خراب ہوتی جائیں گی اور وہ بیمار ہوتا چاہنا چاہے گا اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک موقع کی حاضری ہوگی وہ موقع شروع سے جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے وہ دن آپ یہ غیب سے مدد کرنا شروع کرتے گا اور پھر جب سات دن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن آپ نے دل میں دشمن کا بھی رکھنا ہے اور دل میں موقع کا بھی ذہن میں رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دشمن زیر ہونے لگا ہے اللہ کی حکم سے اللہ کی کلام سے وہ تڑپنے لگا ہے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ جس کے بارے میں آپ نے چاہتے تھے کہ یہ بہت لگے میں تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ شر پھلا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور اللہ کی حکم سے اللہ کی کلام سے زیر ہوگا اور جو موقعین ہیں الخافظو کی تسبیح کرنے والا مقل ہے الحمدللہ تو جب یہ حاضر ہو ان سے شرائط آپ لازمان تہہ کر لیجئے گا دو نفل آپ نے پہلے توبہ کے پڑھنے ہیں پھر چھے سٹھ ہزار مرتبہ اول آخر دوشی کے ساتھ الخافظو کی تسبیح آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو نفل جو ہے شکرانے کے آپ جس کے سواب جونسا ہے آپ موقعین کو بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مقم سے سات دن نہیں تو ان کی عرد ان کے اندر موقعین حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی عمل کے ساتھ چاہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ شرائط کر لیں اور ان سے آنے کا جو طریقہ ہے وہ پوچھ لیں اور اگر وہ آپ کو کوئی چیز ہے ایک بات یاد رکھے گا یہ جو موقع ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات سے درنا نہیں ہے کیونکہ آپ نے انہیں بلایا ہے ان کے کندے سے لٹکی ہوگی وہ تلوار لیکن آپ نے اس چیز سے درنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ صرف ان کو کہیں گے کہ ہماری کچھ تحفیداری آپ کر دیں جب ہم آپ کو بلائے کریں تو آپ حاضر ہو جائے کریں تو یہ آپ سے بادہ کر لیں گے کہ آپ پانچے وقت کی نماز پڑھیں گے اور پاکی طہارت کا خیال رکھیں گے اور جمعہ کے دین ناز میں آپ خوصل کر کے خوش ہو لگایا کریں گے اور جمعہ کی نماز بادہ کیا کریں گے اسی عبر کی ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ پاکی آپ کو تمام عملیات کو کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ پاکی ہمیشہ میری دعا ہے میری والد صاحب کی دعا ہے کہ اللہ پاکی آپ کو کامیابی اور کامرانی اطاف فرمائے اسی عمل کے ساتھ اجازت دیں اور اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں ہماری مدرسے والے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں ہماری جو نورانی علم ہے اس کو پھلانے میں تاکہ بہت سے لوگ جن کو نہیں بتا کہ عمل کیا ہے یا رب کا نام کیا کیا خصوصیت ہے ان کو بھی پتا رہی جازت اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مرتبہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مقلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیا لکھیں گے وضو اور حصل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مقلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ چاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یہ چھوڑی گاڑی ہے یہ چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کرس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کریں گے اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ دعوت سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو فیکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں ڈر خود ہر عمل میں ڈر خود ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خود یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حقدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ